اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج یہ ایک ٹی وی ہے جی وی سی کا ٹونٹی ون انچ کا ہے تو جی وی سی کا ابھی میں نے اس کو پاور دیا ہوئی یہ اس کی ریڈ لائٹ آن ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے فالڈ کی بات کریں گے تو جب ہم اس کو پاور دیتے ہیں مثلا میں یہ ایرموٹ سے اس کو آن کرنے لگا ہوں تو یہ آن نہیں ہوتا یہ جو لائٹ ہے یہ بلنگ کرتی رہتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی پاور لائٹ ہے تو یہ اس کے آن ہونے کے لیے یہ لائٹ ہے یہ بلنگ کرتی ہے اس کے علاوہ یہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تقریباً دو تین گھنٹے کے بعد جا کے یہ سیٹ آن ہو جاتا ہے یہ اسی طرح بلنگ کرتی رہتی ہے یہ جو انڈیکیٹر ہے اس کا بلنگ کرتا رہتا ہے یہ اس میں فالڈ ہے تو یہ جو فالڈ ہوتا ہے یہ پاور سپلائی میں بھی فالڈ ہو سکتا ہے فلائی بیک کے رئیے میں جتنے کپیسٹر لگے ہوتے ہیں حاصل روپے چھوٹے کپیسٹر جو ہوتے ہیں یا پھر ایک بڑا کپیسٹر ایک سو ساٹھ وولٹ کا ہوتا ہے اگر وہ خراب ہوگا تو پھر بھی یہ سیچویشن ہوگی اگر وہ فلائی بیک کے ساتھ کپیسٹر جو ہے ایک سو ساٹھ وولٹ کا وہ بلکو ٹھیک ہے تو پھر جو چھوٹے کپیسٹر ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک خراب ہو تو پھر بھی یہ فالڈ آتا ہے اس کے علاوہ پاور سپلائی میں بھی فالڈ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے پاور سپلائی کا کوئی کپیسٹر جو ہے وہ خراب ہو ٹھیک ہے تو بارل چلو اس کے بیک کو ریموو کر لیتے ہیں ریموو کر کے دیکھتے ہیں کہ ہر اس میں فالڈ کیا ہے اور کہاں پا رہا ہے ٹھیک ہے تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بیک کور کو ریموو کر لیا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے بورڈ کو ریموو کر لیتے ہیں یہ اس کا بورڈ لگا ہوا ہے کٹ ہے اس کی تو جی یہ اس کا بورڈ ہے یہ اس کی پاور سپلائی کا ایریہ ہے ٹھیک ہے یہ والا ایریہ جو ہے اس کی پاور سپلائی کا ایریہ ہے ٹھیک ہے تو ایک یہ سسٹم آئی سی لگا ہوا ٹھیک ہے ایک یہ مین آئی سی ایس کا ٹھیک ہے یہ سونڈ آئی سی ایس ٹھیک ہے فلائی بیگ یہ ہے یہ اریزنٹل کا ٹرانزیسٹر ہے ٹھیک ہے یہ ورٹیکل آئیسی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم ایک ویسے سرسری سی نظر اس پر دڑھاتے ہیں تو وہاں پہ ایک میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا تھا کہ کپیسٹر بھی حراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو پاور سپلائی میں تو کپیسٹر بلکل ٹھیک نظر آ رہے ہیں لیکن فلائی بیگ کے لیے میں ایک کپیسٹر جو ایسا ہے جو دیکھنے میں لگ رہا ہے بھی کہ وہ کپیسٹر خراب ہے � جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ آئیسی ہے یہاں پہ لگا ہے یہ ورٹیکل آئیسی ہے ٹھیک ہے اس کے اس ورٹیکل کے آئیسی کے ساتھ یہ ایک کپیسٹر ہے چھوٹا ٹھیک ہے جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ کپیسٹر ہے یہ والا تو یہ خراب ہے تو ابھی اس کو چینج کرتے ہیں چینج کر کے پھر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا کپیسٹر خراب ہونے کی وجہ سے یہ فالڈ آ رہا ہے کہ اس کی لائٹ جو آپ بلنگ کرتی رہتی ہے سیٹان نہیں ہو پا رہا تو بہر حال چلو اس کو ریموو کر لیتے ہیں ریموو کر کے دیکھتے ہیں یہ کپیسٹر ہے چھوٹا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں نے ریموو کر لیا کپیسٹر یہ یہاں سے یہ کپیسٹر ہے یہ پچاس وولٹ کا کپیسٹر لگا ہوا ہے چار شریہ چار شریہ سات اور پچاس وولٹ ٹھیک ہے تو اب میں نے اس کو ریموو کر لیا تو اس کی جگہ پہ ہم دوسرا یا ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کی جگہ پہ یہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے 4.7 اور 50 وولٹ ٹھیک ہے تو چلو یہ اس کو ایڈ کر کے پھر دوبارہ دیکھتے ہیں تو جی فرینڈ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ایڈ کر دیا ٹھیک ہے یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے تو یہ ابھی میں نے لگا دیا ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر مثلا آپ کے دیکھنے سے کپیسٹر آپ کو اگر فرض کریں یہاں جتنے کپیسٹر ہیں وہ آپ چینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فلائی بیک کیریے میں یا پھر پاور سپلائی میں بھی اگر آپ چینج کر لیتے ہیں اگر کوئی کپیسٹر وغیر آپ کو نظر آتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ خراب سکتے ہیں تو پھر بھی فالٹ نہیں جاتا ٹھیک ہے اس طرح کی بلنکنگ کی بات کر رہا ہوں جب یہ ایک سے دو گھنٹے پھار جا کے لیت جا کے سیٹ آن ہوتا ہے تو یہ اس کا مین آئیسی ہے مین چپ ہے اس میں لوزنگ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو ریسولڈ بھی کر سکتے ہیں جب آپ اس کو ریسولڈ کریں گے اگر آپ کے کوئیسٹر چینج کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا فالٹ نہیں جاتا تو آپ اس کو چینج کریں اس کو ریسولڈ کر دیں ٹھیک ہے ریسولڈ کریں تو انشاءاللہ آپ کا فالٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو چلو میں ابھی اس کو پاور دینے لگا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے پاور دے دیا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی لائٹ بھی اس کی بلنک نہیں کر رہی سیٹ بھی مارا آن ہو چکا ہے اور یہاں پہ اس کی لائٹ دے سکتے ہیں لائٹ بالکل ٹھیک ہے سیٹ بھی اس لقطت آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹسفکر آن ہو گئے ہیں تو بس اس میں فالڈ سیم ٹائم کپیسٹر کا بھی ہو سکتا ہے ابھی جو جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے کپیسٹر چینج کیا ٹھیک ہے اگر کپیسٹر چینج کرنے سے بھی فالڈ نہیں جاتا جو لگتا ہے آپ کو یہ کپیسٹر حراب ہو سکتا ہے یہ حراب ہو سکتا ہے خاص طور پر جتنے چھوٹے کپیسٹر ہوتے ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جو سٹینڈ بی اوپن کراتے ہیں تو پھر آپ اس کے مین آئی سی مین چپ جو ہے اس کو آپ ریس ہلڈ کر دیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا